نمشکار دوستو آج سبھی کا ایک بار پھر سے بہت بہت شواغت کرتے ہیں جہاں دوستو مدپدیس میں سکچہ ویبھاگ میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ اتل پتل مچ ہوئی ہے وہیں سکچہ ویبھاگ میں عتیتی سکچک کی نکتی کے لیے عادیس جاری کیے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پر سکچہ ویبھاگ نے جو کی سکچک بھرتی بھر یہ دوکی لیے ایک نئی یہاں پر عادیس جرنیٹ کیا پی بی کی طرف سے عادیس کیا گیا کہ یہ جو بھرتی ہے وہ ایک ماہ کے کے لیے ٹال دی گئی ہے اب دوستو عتیتی سکچک کی نئی ویبھاستہ کے لیے آج دنانگ 23 وارہ 2018 کو ایک نیا عادیس آیا ہے اور اس کے انوصار اب نئی ویبھاستہ عتیتی سکچک کی کیسے ہوگی تو اگر آپ عتیتی سکچک میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کی ابھی تک نکتی نہیں ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو مش نہ کریں اور ان تک دیکھیں کہ کیسے آپ کو عتیتی سکچک کیلئے نکتی مل سکتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ سوری سلے کے لاشت تک جرور د مانتے ہیں کہ عتیتی سکچک کی کیسے ہوگی تو دوستو عادیس جو ہے لوگ سن چنالے مدد پردیش گوتم نگر بھوپال سے یہ عادیس آیا ہے دیکھ سکتے دنانگ 22 وارہ 2018 کو یہ عادیس آیا ہے اور یہ جو عادیس آیا ہے وہ ہے عتیتی سکچک کی ویبھاستہ کی شمبند میں کیونکہ عتیتی سکچک کی ویبھاستہ ابھی تک کے لیے جو ہے کہ لسٹ یہاں پر جنریٹ نہیں ہو رہی ہے اور پورٹل پوری طرح سے کام بھی نہیں کر رہا ہے تو اس کے سمبند میں جو ہے عادیس نیا عادیس جاری کیا گیا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ساس کے بیدیالوں میں رکھتے پدو کے برودھ عتیتی سکچک ہی تھی آن لائن آبیدن بیباستہ تو جو بیباستہ کی جاری ہے آن لائن بیباستہ کی جاری ہے تو اگر آپ کی نکتی نہیں ہوئی تو اس کو سمجھ لیں آپ اور کس طرح سے آپ کو آبیدن کرنے ہیں کب کیا ہونا ہے تو آپ بالکل سمجھ لیں یہاں سمجھت آدیش انگوما علیکت نردیش کا نوشار بیدیالے میں عتیتی سکچک کی ویباستہ کی نرد ڈسی روپ سے کریانوین کرنے کی دشتی تھی آتیتی سکچک پورٹل تیار کیا گیا ہے آتیتی سکچک پورٹل میں جانکاری کے اپڈیشن کی پرکریا سنکل پر آچارے لاغن پاشورٹ پر لبد ہے سنکل پر آچارے دوارہ پورٹل میں نم لکھتے بندیوں پر کاروائی سنشت کی جائے سب سے پہلے جو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اس پرکار سے جو ہے یہاں پر نکتی ہوگی سب سے پہلے سور کی پدوں میں سنسودر اگر کوئی سے پد کسی سکول میں کھالی ہے اور اس کھالی جگہ ہے اور اس کو یہاں پر گلت بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ کافی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتیتی سکچک جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان سے یہ جواب ہوتا ہے یہاں پر سنکل پر آچار کا کہ یہ پد کھالی نہیں ہے تو یہ یہاں پر شوئی کٹ پدوں میں سنسودن تو وہاں پر آپ پد سودار سکتے ہیں تاکہ جو اتیتی سکچک کی نکتی کی جا سکتے ہیں تو پد یہاں پر سودار لیں دوسرا رکتیوں کا اپڈیشن مطلب کی جو رکتیا ہے اور یہاں پر آئی ستھائی روپ سے بتائی جاری ہے کہ دیالے میں بسیوار رکھتے پدوں کے علاوہ آئی ستھائی روپ سے رکتیاں بی ایڈ اور سی سی ایل اتیاری کے اپڈیشن کرنی کی بیوستہ سنکل پر آچار کے لاغن پر اپلپ دے مطلب یہ ہے کہ جو رکتیاں ہیں اور کوئی ٹیچر وہاں پر بی ایڈ پریسکچن کے لیے گیا ہوا ہے تو وہاں پر جو پد کھالی ہے آئی ستھائی روپ سے تو اس کے لیے بھی اس پد پر اتیتی سک چک کی واسطہ کی جائے تو یہاں پر چھبی دسمبر تک کارپور ہونا چاہیے بھائی تیسرا جو پوائنٹ ہے ایمپورٹنٹ ہے کہ اتیتی سکچک کی جوائننگ اور ریلیمنگ پر کری ہے یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے دوستو اس کو اگر آپ اتیتی سکچک میں کام کیا ہے آپ نے اور اگر آپ سکچک بھرتی کی تیاری کے لیے وہاں سے چلے گئے ہیں تو اگر آپ باپس آنا چاہ رہے ہیں تو ترنت آئی نہیں تو آپ جے دیکھ سکتے ہیں آپ کی ریلیونگ ہو جائے گی آپ کی جو ج دا لیا جائے گا تو ترنت آپ وہاں پر آئیں نہیں تو آپ انمیپ ہو جائیں گی یہاں پر لکھا ہے بدی حالے میں اپستے کسی بدی حالے میں ادیفن کاری ہے تو آمندت کی گئے آبیدہ کو پوٹل میں میپ جوائننگ کرائی جائے جس کے سمبندت اپستی تھی یا ماندی سمبندی کارے کیا جا سکے کاریت اتیت سکچک کی سکول چھوڑنے پر اس کو سکول سے انمیپ کر دیا جائے تو مطلب اگر آپ نے سکول چھوڑ دیا ہے ترنت اس کو جوائننگ کر لیں نہیں تو آپ کے ستان پر کسی انہیں اتیت سکچک کی جائننگ ہو جائے گی آتھا پونٹ جو ہے پینل منیجمنٹ تو پینل کس پرکاسے منیجمنٹ کرنا ہے کیسے آپ کی وہاں پر لسٹ میں نام آئے گا تو اتیت سکچک بیوستہ یہ تو جارید نردیشوں کا مکہ ہے آوشہ ہے بدی حالے میں ادیفن کارے کی نرنتہ کو دھیان میں رکھنا ہے اسے تو جی ایس ایم پورٹل فر پٹک بکاسکن جلے کے لیے وشہ ایک پد مان سے پینل اپلپ دکرائے گا ہے اس پینل کو بینہ کسی پاسورٹ سے دیکھا جا سکتا ہے سنگل پر آچائر کے لوگوں سے پردیسٹ پینل میں آبیدکوں کی موبائل نمبر بھی دکھائی دیں گے پردیسٹ آپ کا پرسکشن اپکاس جانے کے فلسوروح علپ کارنک رکھتیوں کی پورتی کے لیے بھی پینل کا اپیوک کیا جائے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پرسکشن کیلئے جاتا ہے تو اس کے بعد جو عتیت سکچک کا نمبر ہے تو وہاں پر اس کو بلائے جائے پانچپا پوائنٹ ہے آبیدکوں کو جی ایس ایم پورٹل میں پنجی کرن تو پنجی کرن کس پر کہاں سے کرنا اگر آپ تو کچھ عتیت سکچک یہاں پر آف لائن رکھے گئے تو تو ان کی سمبند میں ہے کہ ان کی یہاں پر انہیں پناہ واپس کر لیا جائے تو کافی مہت مو جانگاری یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی پی ڈی ایف ہے یہاں پر تو اس طرح سے آپ یہاں پر جا کر پوری جانگاری یہاں پر پرابت کر شکتے ہیں تو دوستو یہ تھی مہت مو جانگاری جو کہ عتیت سکچک سے جڑی ہوئی تھی